پاکستان زلعی کارگیسہ زالبولانی یا کانفرنسی برزم دارک گوتا کانفرنس ورکر پارٹی بنجائی راشون سعید حسن عسکری آوید نامدارن کالم نگار عمر سندو حسین مسرت حالیہ سکینہ کچھ تکے میں چاگردہ زالبول بروبری حق دیگ نبوگا حقا ہوتی اکانی کا پاکناہ گوڑا آہاں وڑ وڑیں بہتا ہمچنگ بھی کانفرنسہ باہر زرتگی نانی لے کا و حیالان دلگوش کرے اقلیتوں کے ساتھ جو پچھلے دس سال سے جو عشر ہوئے میں سمجھ دوں کہ یہ سن میں اس کی ایک بطرین صورت یہ ہے کہ اب ان کی بچوں کو اغواہ کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے ایک دوشہ پہلو بھی اس کا ہے کہ سن چونکہ اب تک اس انتہا پسندے کی اس لہر سے بچا ہوا تھا اب انہوں نے اس کو ادھارنے کے لئے کچھ اور طریقہ اختیار کیا ہے اب مذہب کے نام پر ان کی بچوں اٹھا کر اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی اپنی رضا خوشی کے ساتھ مسلمان بنتا ہے تو یہ جو مبارس اور یہ جو درگاہ ہے اور جو پولٹیکلی پروٹیکٹیڈ جو درگاہ ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو جشن منائے گئے ان کی خوشیاں منائے گئے کم از کم ہندو برابری کے تو بات چھوڑے میں اس اکفریتی اس سے تعلق رکھنے کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ ہر بشہور شہر کا اس پہ میں صرف دیو دکھر ہوگا لیکن اس کو ایک شرمسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کمران پارٹی میں اپنی وہ بندان یا نتو صاحب بکھا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ شرمناک جملی تھے میں تو کمشکل پاکستان کے فیملی ناز میں جو علیب قان نے انٹروڈیوش کیے تھے نہ صرف اس کو میں یہ مانتی ہوں بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اور بھی فرانس نہ کر اس کو پاکستان میں لاغو کیا جائے سانگر میں یہ کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے تو یہ وہاں پر زیادہ فرمسائی جوتے ہیں ان کے اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں جیسے انہوں نے فوکس کیا اس بات کو ہمارے گھر سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ آزادی خودمختاری حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہ آگے جا کے باہر کے لیول پر کیا کریں واقعی میں گھر سے ہی ہم پہلے اس بات کو یہ پوائنٹ اٹھائیں ہم لوگ کے ہم لوگ ہیں ہمارے وجود کو تسلیم کیا جائے ہمیں وہ آزادی خودمختاری دے جائے جیسے انہوں نے کہا عورتوں کا انچے آواز میں بات کرنا پہلے جب ہم اپنے فلنگ جو ہوتے ہیں آزادے سے ان کو اظہار نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اوپر آگے لیول پر ہم کام کر سکے بہت زیادہ افٹ پڑے گا آپ نے خودزہ ہو رہا کچھے لڑکے میں بھی نہیں کتنے کانفیڈن پیدا ہو رہے ان میں سوال پیدا ہونے کے سلحائیت بڑھے گی جب بندہ سوال چکھی گا ان کے ذہن میں جب سوال ہوں گے کہ ان کا جواب بھی ان کے پاس تب ہی آگا جب سوال ہی آگا تو بہشوں میں جواب کہاں سے آپ کو ملیں گے ان کو ان کو یہ سوچ ضرور آئے کہ ان کے کمارے کے ساتھ ایسا کیوں گا یہ کونسا اسلام ہے پھر وہ اسلام کر سہیں اور غلط پانو دکھیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ کاروں کاریں کیوں گا رہے ہیں کیوں لڑکے پھرکے تو حقیق لوگوں کو پسند شادی کرے پھر اس کو کاری کیوں کیا گیا اس کو سزاک کیوں گا پروگرام جو اب اس لیے منقد کیا ہے کہ لگوں کو باشور کیا جائے انہیں آویر کیا جائے کہ ان کے مسائل کیوں ہیں اس کا حل کیا ہے اس کے لیے پروگرام کرتے ہیں پسپارٹی ہی ایسی پارٹی ہے جو خواتین کو مقرور جو اب برابری کے حقوق دونے کے لیے حدود انہت کر رہی ہے